رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعاری ردبہ تعالیٰ نے گا اور دیگر صحابہ سے یہ حدیث ہے ترمیزی ابو دعوت کی فتنہ کا قطع اللیل المظلم یسبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا قریب قیامت کے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہم ایسے فتنوں میں مبتلا ہوں گے رات کے آخری پہر کی طرح سے ایسے ہم فتنوں میں مبتلا ہوں گے فرمایا کہ صبح کے وقت آدمی مسلمان رہے گا اور شام میں کافر ہو جائے گا شام میں مسلمان رہے گا صبح تک کافر ہو جائے گا یہ حدیث پاک ہے صحیح حدیث پاک ہے یہ حضرت ابو حریر اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث یوں ہے یمسی مؤمنا ویسبح کافرا یبیع دینہو بغرد من الدنیا رات کو ایک آدمی مسلمان سوئے گا صبح کافر اٹھے گا اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ نہ لے گا اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ نہ لے گا یہ بھی تمام چیزیں آئیں گے تو جس کا دین کمزور ہوگا ہلکا ہوگا وہ یہ سب چیزیں آج کر جائے گا سب چیزیں کرنے پر وہ ہر چیز کو تسلیم کرے گا کچھ اور حدیثیں ہیں مرتبہ میں آپ کو سنا دوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب تمہارے امیر جو تم پر حکومت کرتے ہیں وہ اچھوں میں سے ہوں اور جب تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے آپس کے معاملات مشورے سے طے پائیں مشورہ جائلوں کے نہیں علم والوں کے مشورے سے طے پائیں تو سمجھ لو کہ یہ زمین کا اوپر والا حصہ تمہارے لئے بہتر ہے نیچے والے حصے سے بات سمجھ جائے رہے ہیں تمہارا جینا اس وقت خیر ہوگا لیکن حدیث کا دوسرا تکڑا یہ ہے تو پھر تم سمجھ لو جب تمہارے امیر برے لوگوں میں سے ہوں تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں تمہارے آپس کے معاملات عورتوں سے سلجھائے جائیں ان کے ہاتھوں میں چلے جائیں یا پھر یوں سمجھ لیں غلبہ نفس ہو غلبہ شہوت ہو اس اعتبار سے دینی معاملات اور تیہ ہو رہے ہوں تو تمہارے لئے زمین کا نیچے والا حصہ اوپر والے حصے سے بہتر ہے یعنی قبر تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے یہ ایک حدیث پاک ہے دوسری اور ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفا بکن ادھا فسخ فتیاتکم فتیاتکم وطغا نساؤکم اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ کیسا ہوگا جب تمہارے گھر میں موجود عورتیں فاسق و فاجر ہو جائیں بے حیاء ہونے لگتے ہیں اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں تمہیں چھوڑ کر باہر نکل جائیں یہ بات کیا آج پاکستان کی ان سڑکوں پر ہم نے نہیں دیکھا جنہوں نے بینر لے کر کے نکل کر یہ اعلان کیا ہمارا جسم ہماری مرضی ہے یہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفہ بکم تمہارے ساتھ کیا حال ہوگا جب تمہاری گھر کی بچیاں آبارہ ہو جائیں وطغا نساؤکم جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی تمہارے ہاتھوں میں نہیں رہیں گی اچھا اس حدیث پاک میں یہ بھی دیکھیں پوچھا گیا صحابہ نے یہ پوچھا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہوگا تو جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم و اشد نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا ہاں ایسا تو ہوگا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا وہ محسوس کرے آپ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفہ انتم اذا لم تعمرو بالمعروف ولم تنہو عن المنکری گئے کیا حالات ہوں گے تمہارے اس وقت جب تم کسی کو اچھائی کا حکم نہیں دو گئے اور کسی کو برائی سے نہیں روک ہوگی تو تمہارے لئے کیسی کیسی ہلاکتیں آئیں گی تو شعابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا اس سے بھی زیادہ سخت کیا ہوگا اب دیکھیں کسی بھی قوم کے ختم ہونے ہلاک ہونے کے تین درجے بتائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ امت خیر کا لقب ہے یہ اگر آپ یہ چھوڑ چکے ہیں تو سمجھ لیں آپ یہ ہر ایک کا فریضہ ہے اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا کسی کا خوف دل میں نہ روکنا اب ایک زمانہ آئے گا جب قوم بھیلی پر جائے تو کیا ہوگا معلومات ہلاکت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اچھائی کے بارے میں تو سوچے گا میں برا نہیں ہونا چاہتا ہوں اپنے اچھائی چاہی دوسرے جائے کہیں پر جائے یہ ہلاکت کی پہلی سیلی ہے یہ ہلاکت کا پہلا درجہ ہے میں خود اچھا رہوں باقی دوسرے کوئی کہیں جائیں ہم کو اس سے کیا غرص کیونکہ امت خیر اس لیے نہیں ہے کہ تم خود اچھے بن کر دوسروں کو ایسی چھوڑ دو آوارا اب انہوں نے چھوڑ دیا پہلی چیز دوسرا سنیں دوسرا درجہ کیا ہے قوم کی ہلاکت کا اللہ اکبر فرمایا گیا کہ یہ ہلاکت کا بیج ہے دوسرا یہ ہے کہ خود تو نہ خود نیک راہ پر چلتے ہیں اور نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں یہ دوسرا ہے یعنی اب خود بھی اچھا نہیں بننا چاہ رہا ہے اور دوسرے کو بھی چلنے نہیں دے رہا ہے مجھے نماز نہیں جانا ہے تو دوسرے کو کیوں جانے دوں مواز اللہ رب پہلا اگر یہ درجہ آیا ہے تو یہ قوم کی ہلاکت یوں سمجھ لیں بیج ان لوگوں نے بویا تھا جو خود اچھے بن کر کے دوسروں کو اچھا بننے کی ترغیم بھی نہیں دے رہے تھے اب دوسرا درجہ یہ آیا کہ خود بھی اچھے نہیں ہیں اور دوسروں کو اچھے بننے کے لیے دیا بھی نہ جا رہا ہے یہ دوسرا درجہ یوں سمجھ لیں بیج کے پھل پودے اگ گئے تیسرا درجہ کیا ہے جو آخری ہے قوم کی ہلاکت کا فرمایا گیا کہ اس کے بعد تیسرا دور ایسا ہے کہ نیکی کو برا سمجھا جائے حق کو باطل سمجھا جائے اور برائیوں کو حق سمجھا جائے یعنی ختم ہی ہو گیا درجہ یہ سمجھ لیں یہ عذابِ الہی کا آخری درجہ ہے اس کا تو اگر تم امر بالمعروف اور نہیں انی المنکر چھوڑ دیئے ہو تو آج ہو سکتا ہے کہ آپ نے بیج بو دیا ہے ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں کے ذمہ دار ہوں سب کا نہیں میرے عزیزوں بولنا تمہارا کام ہے انبیاء اکرام علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے جب قوم کو ہدایت کی طرف بلایا ہے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے لوگ صدر رہے ہیں کتنے لوگ صبر رہے ہیں انہوں نے آخر میں یہی کہا مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا اور عجر کے بارے میں یہی کہتے تھے ہمارا عجر ہمارا محاوضہ رب العالمین کے پاس ہے اور رہی بات تبلیغ کی تو ہم پر صرف پہنچانا فرض ہے عمل کرنا ان کا کام تو پہنچانے کا کام کیوں بند کر دیا آج سب سے دجھرے کو خیر کی دعوت دینا کیوں چھوڑ دیا آج مخصوص چند لوگ ہیں علماء کے لئے خاص کر دیا گیا ہے مبلغین کے لئے خاص کر دیا گیا ہے میرے عزیزوں واز کہنا تقریر کہنا اگرچہ یہ عالم کی شان ہے لیکن تم اپنے باتوں میں بھی تو بہت ساری چیزوں کی اصلاح کر سکتے ہو یہ کام کیوں چھوڑ دیا گیا اجتماعی طور پر آج اس سے ہم غافل ہیں گویا کہ ہلاکت کے تین گرجوں میں سے پہلے درجے پر آج قوم ہاں چکی اور بیج بولیا اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے جو خود بھی برے ہوں گے اور دوسروں کو برائی پر چلنے کی ترغیب دیں گے اور کبھی اچھائی کی طرف ان کو جانے نہیں دیں گے اور پھر اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے جو برائیوں کو نیکی سمجھ لیا کریں گے اور نیکی کو گناہ سمجھ لیں گے معاذ اللہ رب العالمین وہ دور سے اللہ تعالی ہمیں